جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دوبائی ڈریور فائی وان ٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کھانا کس طرح ڈریور حضرات بناتے ہیں اور کن سیچویشن میں سے گزر کے کن مرائل سے گزر کے تب اپنا وہ سفر کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھنے کو تو ناظرین کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایڈونچر جگہ ہوتی ہے یا ایڈونچر ہوتا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں اور تب بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھروں میں تو آر ایڈی کیچن لگے ہوتے ہیں اور راشنگ بیل لگے ہوتے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے اویلیول ہوتی ہے یہاں پہلے آپ نے چیزوں کو ارگنائز کرنا پڑتا ہے مینیج کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو سپیشل جو فریج بنا ہوتا ہے سلاجہ اس ایربی میں کہا جاتے ہیں اس میں بروف ڈالتے ہیں اور چند دنوں کے لیے اپنی چیزوں کو سٹاک کرتے ہیں تو کئی ایسی جگہ آتی ہیں جہاں خاص طور پر بارڈر اپ میں آپ کہہ لیں کوئی ہوتل اویلیول نہیں ہے اور زیر ہے آپ کو بارڈر اپ کے کئی دن بھی لگ سکتے ہیں ایک دو دن تو نارمل ہے وہ لگتے ہی ہیں کئی دفعہ گاڑیوں کا میٹیریل یا کسٹم میں پرابلم آتا ہے تو زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں تو زیر ہے کہ جب آپ کا کچن ہوگا آپ کو یہ چیزیں خود ہی منیج کرنی پڑیں گی اور تب آپ کا نظام چلتا ہے اور کئی جگہ ایسی آتی ہیں جہاں ہوتل اویلیول نہیں ہے دور دراز سعودی میں آپ جاتے ہیں تو سو سو دو دو سو کلومیٹر کے بعد ہوتل آتے ہیں تو کچھ صورت میں بھی آپ کو اپنے کھانے کی بہت ضرور پڑتی ہے دوسرا یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرمی میں پھر کچن پر بنانا بھی کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست ہمارے بائی کھانا خود بنا رہے ہیں روٹی بھی بنا رہے ہیں اور کتنی مشکلات اور مشکل لائف میں سے گزر رہے ہیں تو میری تمام فیملی ممبر سے ریکوست ہے کہ آپ نے پیاروں کا بہت خیار رکھیں یہ لوگ آپ کو آسانی دینے کے لیے خود مشکلات کا سامنہ کرتے ہیں کئی کئی دیں بھوکے رہتے ہیں اور چیزوں کو مشکل سے مینیج کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو خوش رکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو اچھی لگے گی ہمیں دے اجازت اللہ حافظ موسیقی